نمشکار میں دیپک شرما اور میرے یوٹیوب منچ پر آپ کا سفرگت دوستوں کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ امید شاہ امید شاہ چناؤ کا رکھ بھاپ لیتے ہیں کون ہارے گا کون جیتے گا امید شاہ کا جو خفیہ نیٹورک ہے وہ بھاپ لیتا ہے تو کیا یہ جو چانک کے ہیں بی جے پی کے یہ جو چانک کے ہیں کیا ان کو ہار کی بھنک لگ گئی ہے یہ جو پانچ راجیوں میں چناؤ ہو رہے ہیں اور کیا امید شاہ کا جو خفیہ نیٹورک ہے سب سے بڑا نیٹورک اس دیش میں کیا وہ نیٹورک یہ اشارہ کر رہا ہے کہ بھاچپا کی لوٹیا ان چناؤ میں دوبنے جا رہی ہے اب یہ بات میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ چناؤ جو ہیں جنہیں سیمی فائنل کہا جا رہا ہے وہ تیلنگانہ میں ہو رہے ہیں چھتیزگڑ میں ہو رہے ہیں مد پردیش میں ہو رہے ہیں راجستان میں ہو رہے ہیں چناؤ ان راجیوں میں ہو رہے ہیں اور امید شاہ آج بیہار میں چناؤ ہی ریلی کر رہے ہیں مظفر پول اس سے پہلے امید شاہ جو تھے وہ ہریانہ کی کرنال میں سبا کر رہے تھے تو کیا واقعی ہم یہ مان لیں کہ چانا کے کو کہیں نہ کہیں احساس ہو رہا ہے کہ گیم ہاتھ سے نکل رہا ہے اب دوستوں پر آپ امید شاہ کی پرسنل ڈائری دیکھیں ان کی ٹور ڈائری دیکھیں تو آپ کو بھی کہیں نہ کہیں اس بات کا فیل ہوگا اس بات کا احساس ہوگا کہ کچھ نہ کچھ بات تو ہے کہ دیش میں چناؤ کا سیمی فائنل چل رہا ہے اور امید شاہ تیاری چوبیس کے فائنل کی کر رہے ہیں چل سیمی فائنل رہا ہے تیاری فائنل کی چون کر رہے ہیں اب اگر آپ یہ ڈائری دیکھتے ہیں تو جیسے آج کا دن نومبر پانچ ہونا تو ان کو بھوپال میں چاہیے تھا ہے جائپور میں ہونا چاہیے تھا لیکن امید شاہ جو ہیں وہ مظفر پور کہاں بھوپال کہاں بیہار کا مظفر پور وہ مظفر پور میں آج ان کی ریالی تھی اور بڑی ایک زبردست جناوی ریالی تھی جنہوں نے کری چار نومبر کو بھلے ہی وہ گوالیر میں تھے اور سندھیا صاحب کے جو بیٹے ہیں جوتی رادیت سندھیا ان کے ساتھ انہوں نے کئی ریالیاں کری تین تاریخ کو وہ رائیپور میں تھے لیکن دو نومبر وہ کرنال ہریانہ پہنچے ہوئے تھے پھر اگر ایک نومبر دیکھیں تو وہ دلی میں کئی کارکروموں میں تھے اور اگر اکتیس اکٹوبر کو میں جاؤں تو امرت کلش یاترہ امرت کلش یاترہ جو دلی میں تھی وہاں پر وہ سبھا کر رہے تھے تو اگر آپ دیکھیں پچھلے چھے دن کی ڈائری دیکھیں دلی نومبر فرس دلی نومبر ٹو کرنال ہریانہ نومبر تھری رائیپور نومبر فور گوالیر مدھ پردیش اور نومبر پانچ بیہار اب دوستو ایسا نہیں ہے کہ امید شاہ چناؤ میں جاہی نہیں رہے وہ مدھ پردیش نہیں جا رہے یا پوراجستان نہیں جا رہے وہ چھتیزگر نہیں جا رہے جا رہے ہیں جانا تو شاہ صاحب کو بھی پڑھے گا اور موڈی جی کو بھی پڑھے گا جب ساری بی جے پی ساری سرکار سارا سنگٹن ان دو گجراتیوں کے ہاتھ میں ہے تو جانا تو پڑھے گا اور جا بھی رہے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ جس تیزی سے اور رفتار سے وہ چناؤ کے پہلے امیشہ مدھ پردیش جا رہے تھے یا راجستان جا رہے تھے وہ فریکونسی تھوڑا کم ہوئی ہے کافی کم ہوئی ہے اور اگدم جب چناؤ سر پر ہے تو امیشہ صاحب جو ہیں وہ بیہار میں ہیں یاریانہ میں اب لوگ کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے کی جو کہانی ہے وہ یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں جو فیڈبیک شاہ صاحب کے خفیہ نیٹورک کا جو فیڈبیک ہے وہ اچھا نہیں ہے بی جے پی کے لئے اور لوگ کہتے ہیں کہ گجرات لوبی کافی ٹینس ہے کہ اس میں فائنل ہارے تو ہوگا کیا مثال کے طور پر اگر آپ تیلنگانہ دیکھیں چھ مہینے پہلے ہمیشہ سپنا دیکھ رہے تھے کہ تیلنگانہ میں ٹکر دی جا سکتی ہے KCR کی پارٹی کو بیارس کو آج بی جے پی وہاں سے پوری طرح سے وٹڑا کر گئی ہے آج بی جے پی تیلنگانہ میں فائٹ میں ہی نہیں ہے کانٹے کی ٹکر وہاں بیارس اور کانگریس کے بیچ میں ہے بھاجپا باہر ہے لڑائی سے اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ تیلنگانہ میں شاید کانگریس کچھ کمال بھی کر دے چھتیس گڑھ اگر آپ آئیں گے تو چھتیس گڑھ میں بھوپیش بھگیل جو مکھے منتری ہیں ان کو ہر طرح سے گھیرا جا رہا ہے ہر طرح سے گھیرا جا رہا ہے ان کو کہیں نہ کہیں ایڈی نے ان کی گردن پکڑ لکھی ہے تو کہیں سی بی آئی پیچھے لگی ہے کہیں چھاپے پڑ رہے ہیں کہیں انکم ٹیکس کے ریڈار پر بھوپیش بھگیل کے جو چاروں طرف جو ان کا سٹاف ہے وہ ہے لیکن چھتیس گڑھ میں بھی ستیتی اچھی نہیں بی جے پی کی مد پردیش میں کانٹے کی ٹکر ہے ٹکر ہے لیکن ایج جو ہے وہ کانگریس کو ہے کانگریس ابھی بھی بڑت بنائے ہوئے جتنے بھی سروے آ رہے ہیں اور ہم نے پہلے بھی اس پر بات کرئی ہے کہ مد پردیش میں کانگریس کی ستیتی بہتر ہے اور یہ وجہ ہے کہ چانکے کا تھوڑا موڈ آج کل خراب چل رہا ہے راجستان آتے ہیں تو راجستان ایک ماتر ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر بی جے پی ویکٹری سکور کر سکتی بی جے پی جیت سکتی ہے حالانکہ وسندرہ فیکٹر وہاں بھی ہے اور اگر آپ پانچوا راجے جو اس کا میں ذکر جرور کرنا چاہوں گا میزورم کا کیونکہ میزورم میں چناؤں ہیں میزورم میں حالت یہ ہے منیپور کی ہنسا کے بعد کہ موڈی جی ہمت نہیں کر پائے میزورم جانے کی تو آپ سوچئے کہ جہاں انڈی اے کی سرکار ہو وہاں پر انڈی اے کا سب سے ٹاپ لیڈر جا نہیں پا رہا ہے تو بہرحال کل ملا کر جو فیڈ بیک ہے چانک کے نیٹ ورک کا اچھا نہیں ہے سیمی فائنل جیسے ہاتھ سے نکل رہا ہوں اب دوستو چانک کے مایوس کیوں چل رہے ہیں اس کے کچھ اور کارن بھی ہیں حالانکہ چانک کے جو ہیں امیش شاہ جو ہیں وہ زندگی کے یا پولٹیکل کیریئر کے اتنے اتار چڑاؤ سے گزرے ہیں کہ مایوسی انہیں جلدی ہوتی نہیں ہے ویسے بھی نیتا جلدی مایوس نہیں ہوتے ہیں لیکن کچھ کارن ہیں اور وہیں کارن ڈسکس کرنا چاہتا ہوں سب سے بڑا کارن جو ہے کہ چانک کے جو ہے مدی پردیش چھوڑ کے بیہار جا رہے ہیں وہاں چناوی ریلی کر رہے ہیں جہاں چناو نہیں ہے اس کے پیچھے کا جو ایک پرمو کارن یہ ہے کہ امیت شاہ اور شیورا سنگھ چوہان یعنی شیورا سنگھ چوہان یعنی ماما اور امیش شاہ یعنی چانک کے چانک کے اور ماما میں رشتے جو ہیں دن بہ دن تلک ہوتے جا رہے ہیں ایک کہاں مکہ منطری ہے ماما اور کہاں گرہ منطری سرکار کا نمبر دو کا طاقتور نیتہ ان کے بیچ میں جو انبن ہے یہ سمحلی نہیں سمحل رہی ہے نہ آرسے سے سمھلی نہ باقی لوگوں سے سمھلی یہ ایک کارن ہے جہاں پر چناو بھی چوپٹ ہو رہا ہے اور رشتے بھی چوپٹ ہو رہا ہے ایک اور کارن ہے وسندھرا لیکن وسندھرا جو راجستان میں ہیں بی جے پی کی سب سے پاپلر نیتہ وسندھرا جو ہے ان کو لے کر چانک سے کہیں زیادہ موڈی جو ہیں وہ وسندھرا کے مخاطف ہیں تو ایک جگہ ماما ورسس چانک کے ہے یعنی شیوراج ورسس امیشہ ہے اور دوسری طرف وسندھرا ورسس موڈی ہے یعنی دو بڑے راج مدی پردیش اور راجستان جو گڑھ ہیں بی جے پی کے دونوں ہی اس ایگو وار پرسنیلٹی کلیش میں ناؤ ڈوب رہی ہے راجیوں میں بی جے پی کی ہاتھ سے نکل گئے ہیں مٹھی کھل گئی ہے جیسے راجستان میں مد پردیش میں دونوں چلے ہیں بی جے پی کی اور دوستو جو سب سے بڑا سوال ہے سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ اگر یہ سیمی فائنل یہ پانچ راجیوں کے چناؤں بی جے پی کے ہاتھ سے نکل گئے ہیں پانچ میں سے اگر چار راجی بھی نکل گئے ہیں تو پھر فائنل میں کیا ہونے جا رہا ہے دوہزار چوبیس کے فائنل میں کیا ہونے جا رہا ہے کیا موڈی تیسری بار شپت لے پائیں گے یا نہیں لے پائیں گے اس کا امپیکٹ کیا ہوگا ایک تو یہ بڑا سوال ہے دوسرا کہ اگر یہ سیمی فائنل واقعی بی جے پی ہار رہی ہے جو مایوسی چتاتی ہے ظاہر کرتی ہے چانک کی تو اس میں ذمہ دار کون ہے who is to blame blame کس کو کیا جا ہے کس کا blame ہے کیا ہے اس کے لئے responsibility جو ہے وہ گجرات لابی کو لینی چاہیے گجرات لابی امیشیا اور موڈی جو ہیں اس کے ذمہ دار ہیں چانک کے ورسز ماما یا وسندرہ ورسز موڈی کون اس کے لئے ذمہ دار ہے گجرات لابی ذمہ دار ہے یا بی جے پی کے جو چھترہ پھین جو سٹیٹ لیڈرز ہیں جیسے شیورہ سنگھ چوہان یہ ذمہ دار ہیں وسندرہ ذمہ دار ہیں کون ذمہ دار ہیں مجھے لگتا ہے اس کے بھیتر بھی ہمیں جانا چاہیے اس کو بھی سمجھنا چاہیے اور آج آپ کے سامنے ڈاکٹر راکش پاٹھک ہوں گے راکش پاٹھک وہ پترکار ہیں جو پچھلے پیتس برسوں سے اس مد بھارت کی پٹی کو سمجھ رہے ہیں چھتیس کڑ مد بردیش راجستان اور سب سے بڑی بات کی پاٹھک صاحب کی جو ہے وہ یہ ہے کہ بڑی ہمت سے کیمرے کے سامنے بولتے ہیں آج کے دور میں کئی قابل پترکار ہیں ایسا نہیں ہے لیکن وہ بولتے نہیں ہیں اور یہ ایسے قابل پترکار ہیں جو بولتے ہیں ہمت کر کے سچ سامنے لاتے ہیں تو چلتے ہیں ڈاکٹر پاٹھک کے پاس اور سمجھتے ہیں اس پورے سامنے کرنے کو پاٹھک صاحب پہلا سوال اور پہلا سوال مجھے لگتا ہے کہ میں پہلا ہی سوال وہ کر رہا ہوں جو عموماً آکیر میں پوچھا جاتا ہے تو میں اس کو پہلا کر رہا ہوں پہلا سوال یہ ہے کہ کیا امید شاہ کو لگ رہا ہے کیا امید شاہ کو لگ رہا ہے کہ مد پردیش ہاتھ سے نکل رہا ہے یہ جو بازی ہے مد پردیش کی یہ ہاتھ سے نکل رہی اس لئے دھیرے دھیرے وہ وڈرا کر رہے ہیں آج وہ بیہار میں ریلی کر رہے تھے مزفرپور میں اس سے پہلے میں دیکھ رہا تھا کرنال میں ریلی کر رہے تھے اس سے پہلے وہ امرت کلش یاترہ دلی میں کر رہے تھے ایسا نہیں ہے کہ وہ مد پردیش نہیں جا رہے وہ جا رہے ہیں لیکن جہاں وہ صبح شام مد پردیش میں ہوتے تھے دھیرے 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 اپنے ہاتھ کھیچ رہے ہیں کیا امید شاہ کو لگ رہا ہے کہ یہ جو مد پردیش ہے ہاتھ سے نکل رہا ہے گجرات لہبی کے ہاتھ سے نکل رہا ہے نکل چکا ہے دیپک جی نکل 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 چکا ہے یہ بات ہمیشہ بہت اچھی طرح جان چکے ہیں تمام ساری گپتچار ایکائیاں گپتچار ایجنسیاں سیدھے انہیں ریپورٹ کرتی ہوں گے کرتی ہیں پارٹی کا اپنا ایک تنتر ہے راشتری سویم سے وقت سنگ کا اپنا ایک سوچنا تنتر ہے یہ ساری سوچنا ہے ان تک جب پہنچی ہوں گی تب انہیں یہ سمجھ میں آیا ہوگا کہ مدبردیش ہاتھ سے نکل گیا ہے یہ ایک ہاری ہوئی باجی ہے جسے جیت میں بدلنے کے لیے پارٹی کو لڑنا ہوگا اور اگر ہاری ہوئی باجی لڑنا ہے تو بھوشکے تین دسمبر کے کلش سے بچنے کے لیے اس دن تو داغ لگے گا کہ آپ تو چانک کے ہیں تو پھر چانک کے ایسے ہار گئے یہ تب یہ چانک کے کہنا بھی بہت حساس پد ہے کہہے کہ چانک کے ہیں ہمیں شاہ پچھلے نظرے کتنے چانک ہار چکے ہیں اس کے باوجود چلی اچانک کے اگر مانا جاتا ہے تو کرناڈا کو ہمچل کی ہار بھی ان کے خاتے میں آئے گی چندرکت کے میں بھی آئے گی منہ نردہ ہوگی تو مدبردیش بہت تیڑی خیور بن چکا دیپک جی میں 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 ایشو پر آ رہا ہوں اور ڈاک صاحب جو ایشو ہے وہ یہ ہے کیونکہ آپ تو مدبردیش کے ایکسپرٹ ہیں مدبردیش کو بہت آسانی سے سمجھتے ہیں راجستان اور چھتیز گڑھ کو بھی سمجھتے ہیں مد بھارت کے آپ ایک ایسے پترکار ہیں جو کھل کر بولتے ہیں آج کی تاریخ میں کیمرے پر میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ اگر مدبردیش کے جو حالات ہیں جسے آپ آر ایس ایس کا کبھی گڑ کہتے تھے بی جی پی کا گڑ کہتے تھے مدبردیش کو کیا اس کے پیچھے ماما یعنی شیوراج سنگھ چوہان اور امیشہ یعنی چانک چانک کے اور ماما کی لڑائی تو نہیں کہیں نہ کہیں انبن تو نہیں ہے کوئی سنگھرش تو نہیں ہے کہیں نہ کہیں کوئی کھچاؤ تو نہیں کیا لگ رہا آپ کو میں ایمانداری سے آپ سے جواب چاہتا ہوں دیکھیں تیپک جی بھارتی جنتہ پائٹی کے جی شیف نترت میں بیٹھے ہوئے دونہ لوگ ہیں ان کی دشا اس گانے جیسی ہے میں ادھر جاؤں یا ادھر جاؤں بڑی مشکل میں ہوں میں کدھر جاؤں یہی وجہ ہے کہ شیوراج سنگھ چوہان کو راجنیت کے روپ سے نپٹانا چاہتے ہیں لیکن پارٹی کی جیت چاہتے ہیں یہ دونہ چیزیں کسی طور پر نہیں ہو سکتے آپ کو یہ لگتا ہے کہ امیشہ اور شیوراج میں رشتے کڑوے ہیں کھٹاس ہے اس کے اندر اور یہ جو کھٹاس ہے کہیں نہ کہیں اس نے پوری جو ہے کھیر ہی کھٹی کر دی ہے بی جے پی کی بلکل بلکل آپ نے ٹھیک شبت کا استعمال کیا کھیر ہی کھٹی کر دی ہے اور اس کھٹاس میں نریندر بودی اور امیشہ ایک طرف ہیں دونوں ایک ساتھ ہیں لیکن نریندر بودی جی جو کچھ کرتے ہیں اس میں آگے سب سے بڑے ہراول دستے کے روپ میں سینہ پتی کے روپ میں امیشہ ہی ہوتے ہیں انہوں نے یہاں آگاج کیا تھا اس بات کا کہ شیوراج سنگھ چوہان بکھ بنتری ہوں گے یا نہیں ہوں گے اس کے جواب میں انہوں نے کہہ دیا تھا یہ ہم ٹی کر لیں گے بعد میں آپ کون ہوتے ہیں آپ کون چنتہ کر رہے ہیں پترکھانوں سے کہہ دیا تھا انہوں نے شیوراج سنگھ کا بسم اللہ بگاڑنے کا کام امیشہ نے کیا تھا اور وہ بگڑتے بگڑتے یہاں تک پہنچ چکا ہے دیپک جی کہ آج کی تاریخ پانچ نومبر دو جار تیس کی ایک ہیڈ لائن میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں آج کے اخبار میں پہلے پیج پر چھپی ہے یہ انٹرویو ہے نریندر سکت عمر کا دیجئے عمر فیلال تو شیوراج بھی سی ایم ہے بعد میں یہ تو اوپن لائن بتا رہی ہے کہ شیوراج سنگھ چوہان مکہ منتری نہیں ہوں گے نریندر سنگھ تو مر جیسا ورشت نیتا یہ کہہ رہا ہے بھوشمہ بھی راشتری ادھکش بنے تو اس سے بڑی ادھک کیا ہوگی کیا بھارتی جانتارٹ پارٹی میں راشتری ادھکش اس طرح بنتے ہیں اخباروں کے نیوز روم میں بیٹھ کر انٹرویو دے رہے نریندر سنگھ تو مر یعنی شیوراج سنگھ چوہان تو مکہ منتری نہیں ہوں گے فیلحال مکہ منتری ہیں ابھی یہ کہہ رہے ہیں نریندر سنگھ تو مر کہہ رہے ہیں یعنی شیوراج سب یہ مانے کہ اگر بی جے پی ہاری تو تو مکہ منتری نہیں ہوں گے بی جے پی جیتی تو بھی شیوراج سنگھ مکہ منتری نہیں ہوں گے نہیں ہوں گے یہ سندیش پورے مدد پردیش میں جا چکا ہے چناؤ پورا ختم ہونے پہت دیپک جی آج کی بات کتنے دن بچے چناؤ پرچار میں صرف دس دن پندرہ تاریخ کی شام کو چناؤ پرچار بند ہو جائے گا شور سرابیوالا سترہ تاریخ کو مکہ منتری ہے تو اگلے دس دنوں میں شیوراج سنگھ چوہان کو پنر ستھاپت کرنے کے لیے پران پرتشتہ کرنے کے لیے تو بی جے پی کچھ کرنے جانے ہی آخری ساتھ دنوں میں اگر یہ کہہ دیں کہ نہیں شیوراج سنگھ ہی مکہ منتری ہوں گے تو اب کون بھروسہ کرے گا کہ آپ نے پورے تین مہینے تک جس آجنے کو سائیڈ لائن کر کے رکھا جس کو چھانٹ دیا آپ نے بلکل نیپتہ بٹھا دیا رنگ منت پر ہے ہی نہیں وہ آدمی پھر آپ اگر ساتھ دن پہلے کہیں گے تو کوئی بھروسہ نہیں کرے گا میں ایک چیز پوچھنا چاہ رہا تھا ایک لیمین کوششن آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کی امیت شاہ یہ کیوں نہیں کہہ رہے اگر چھوٹی چھوٹی سبھائیں کر رہے ہیں مدھ پردیش میں کم آ رہے ہیں مدھ پردیش لیکن بھائی سبھا تو کری رہے ہیں بھلے ہفتے میں دو کر رہے ہوں بلکل اس سبھا میں امیت شاہ یہ کیوں نہیں بولتے کہ ہمارے مکہ منتری جو ہیں وہ ماما ہوں گے شیورا سنگھ چوہان ہوں گے یہ ہے ہمارے مکہ منتری کا فیس یہ ہے ہمارے مکہ منتری یہ کہنے میں کیا ہے اس لئے نہیں کہہ ڈیپاک جی کہ انہوں نے مکہ منتری نہیں بنانا ہے انہوں نے مکہ منتری پت کے دس پرتیاشتری دس امیدوار تین دسمبر کے لیے کھڑے کر دیا ہے میدان میں ساتھ سانسد اس میں تین کندری منتری ایک راستری مہ سچے وہ خود شیورا سنگھ چوہان کے منتری گوپال بھارگو جو کہہ رہے ہیں میرے گروہ جی نے کہا ہے مجھے مکہ منتری بننا ہے ایک نہ ایک دن تو ایسی ستھتی میں جب ہمیں شاہ خود مکہ منتری کی کرسی کے لیے اس دور کے لیے اس میراتھن کے لیے دس اور دور دورنے والے دھاوک میدان میں مکہ منتری بننا چاہتے ہیں مکہ منتری بننا چاہتے ہیں ڈیپک جی میں آج آپ سے کہہ رہا ہوں سترہ تاریخ تک کوئی بھی وقتی شیورا سنگھ کا نام اب نہیں لے گا مکہ منتری پدھ کے لیے نہیں لے گا ڈاک ساب میں فائنل قویسچن پہ آتا ہوں اور فائنل قویسچن میرا یہ ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو بازی ہے پلٹنے جا رہی ہے ڈی جے پی کے ہاتھ سے مچھلی نکل رہی ہے ستھا کی ڈاک ساب آپ کی جو ریسرچ کہتی جو ریسرچ آپ کر رہے ہیں پچھلے سالے چار پانچ سال سے میں اس ریسرچ کا نچوڑ چاہتا ہوں اپنے دوستوں کے لیے آپ یہ بتائیے جو موچھیں سفید ہوئی ہیں بال سفید ہوئے پکے ہیں اور پانچ سال جو آپ نے محنت کری ہے ڈاک ساب جو آپ کی ریسرچ ہے تین کارن کہ اگر مد پردیش میں بی جے پی ہار رہی ہے تو کیوں تین کارن دو منٹ میں اس میں کسی کہہ رہی ہی ریسرچ کی ضرورت نہیں نمبر ایک شیورا سنگر چوہان کا لگاتار چوتھی بار مکہ منتری بننا ان کا چہرہ لوگوں کی نظر میں اب کوپچ ہو چکا ہے اپھر گئے ہیں لوگ ان کا چہرہ دیکھ کر نمبر دو جو ترہید سندھیا کی مدد سے کانگریس کی سرکار کا گرائے جانا مدی پردیش کے مدداتانے ہیں مدداتانائی بات میں آج تک سوئی کار نہیں کیا ہے کیونکہ اس کا سوچنا یہ ہے کہ اس نے ایک افسر کانگریس کو دیا تھا کاملنات کو دیا تھا انہیں پانچ سال کام کرنے کا موقع ملنا چاہیے تھا تیسرا اور انتم اور اتینت مہتپونڈ کارن بھارتی جانتا پارٹی کی سرکار میں بھرسٹا چار کی مہا گنگا کا پرواہیت ہونا جن جن تک یہ سندیش ہے اس میں کسی ریسرچ کی ضرورت نہیں ہے آپ کسی کے بھرسٹا چار بہت زیادہ ہے مدد پردیش میں ڈبل انجین کی سرکار میں لوگ ایسا مانتے ہیں ہم لوگ پترکار کے روپ میں پیٹناوں کو انیمتہوں کو سامنے رکھتے ہیں خبریں چھاپتے ہیں ہم لوگ خود کہی ایسی خوشی خبریں لے کر آتے ہیں کہ جن سے لگتا ہے کہ ہاں بھرسٹا چار ہے لیکن ان پر پیارواہیاں نہیں ہوتی تو مدد پردیش کا بھرسٹا چار مدد پردیش کا بھرسٹا چار بھرسٹا چار اس میں کچھ بچا نہیں ہے وہ دوگنا چوگنا آٹھ گنا دونا شکل پکش کے چندرواہ کی طرح بھرسٹا ہی جا رہا ہے لوگوں کے دل و دماغ میں بیٹھ گئی ہے یہ بات کہ نہیں مدد پردیش میں شیوہراج سنگھ اور بیجی پی کی سرکار میں بھرسٹا چار بہت ہے اب کیا ہوتا ہے کہ کوئی ایک بات بار بار کہیں جائے تو اسے سچ مان لیا جاتا ہے بھرسٹا کہہ رہی تھی بھرسٹا بھرسٹا چار تک نہ اسے جو گیر کہ مہاراج کو بھرسٹا چار مان لیا ہے اب آپ کو کہتے رہی ہے نہیں ہے کوئی ماننے والا آپ پروگرام میں آئے اور آپ نے جو بڑی باتیں کہیں کہ یہ جو سرکار ہے ایسا لگتا ہے یہ جاتی ہوئی سرکار ہے جیسے پانی آپ کو اترتے ہوئے دکھ رہا ہو اور پانی آپ کو ستے پر چلتا ہوا دکھ رہا ہوگی اب یہ اوپر سے نیچے آ رہا ہے اور کہیں نہ کہیں ستہ جو ہے اس اترتے پانی کی طرح ہاتھ سے نکل رہی ہے ماما کے چانک کے اور اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ آپ کا آج کہنا ہے اور کیونکہ آپ اتنے برسوں سے اور ساتھی ساتھ آج آپ آئے اتنی مسروفیت کے بعد اور آپ کی جو نئی کتاب سندھیا پہ آئی ہے میں اس کی بھی شک کامنا ہے اپنے دوستوں کی طرف سے دیتا ہوں کہ یہ جو آپ نے کتاب لکھی یہ واقعی پڑھنے لائک ہے اور یہ بتاتی ہے کہ کیا آپ کی ریسرچ ہے کیوں آپ کو لوگ ڈاکٹر کہتے ہیں پترکاروں کی بیچ میں ڈاکٹر تو یہ جو کتاب ہے بہت بڑا پرمان ہے اس کتاب کی بدھائی اور سب سے بڑی بدھائی کی آج کے تاریخ میں دور میں آپ اتنا بے دھڑک بولتے ہیں آپ کو ڈر نہیں لگتا اور سسٹم کے آگے آپ سامنے کھڑے ہوئے ہیں ایسی پتکارتہ کی دیش کو ضرور تھے بہت بہت سلوٹ آپ کو ہے اور آپ اس پروگرام میں آئے پھر سے آپ کو آپ کی جو نئی کتاب آئی ہے جو آپ نے بڑے محنت سے لکھی ہے میں چاہوں گا دوست بھی اس کتاب کو دیکھیں اور اس کو ضرور پڑھیں تو ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا اس پروگرام میں آنے کو ڈاکٹر بہت شکریہ